بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آپ کے ساتھ لون کے ڈریسز ہیں کی ڈیزائننگ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ ڈریس دکھا رہی ہوں یہ کھاڑی کی پرنٹیڈ جو ہے وہ شرٹ ہے سب سے پہلے اور اس کی نیک لائن اس طرح سے ہم نے لیسز کے ساتھ بنائی ہے اور یہ الگ سے بنا کر اور اس کو جو ہے نا بیک سائٹ سے اس کا نیک بنا کے فرنٹ پہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ٹرن کر دیا تھا تو اور گلے کے سنٹر میں ڈوری لگا دیا ہے دامن اس کا دیکھ لیں دامن اس کا پرنٹیڈ تھا اور پرنٹیڈ دامن پہ جو ہے نا راؤنڈ کٹ ورگ ہوئے تھے تو وہ ہم نے پھر ایمبروری والی مشین سے جو ہے نا اس کے کٹ ورگ بنا دیا ہے اس کے جو چاک ہیں ان کے اوپر سمپل ہم نے پلٹا لگا دیا تھا اور بیک بھی اس کی پلے نہیں ہے بیک پہ بھی اس طرح سے ہم نے کٹ ورگ کروا لیا ہے اور سلیوز اس کی اس طرح سے سمارٹ فٹنگ میں تھیں اور سلیوز کے آگے بھی ہم نے یہ کٹ ورگ کروا دیا ہے ٹراؤزر جو ہے وہ اس کا سمپل ہی تھا ٹھیک ہے فرنٹ پلاسٹک اور سوری فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک تھا اس طرح سے سکس پوائنٹ فائف انچز کا پائنچہ تھا اچھا جی یہ جو ہاں جی ہم آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں شرٹ کی اچھا یہ نیکس شرٹ میں آپ کو شو کر رہی ہوں سوٹ ہے پورا یہ اور یہ جو ہے نا لائننگ والا ڈریس ہے اس کی نیک لائن ہم نے اس طرح سے جو ہے نا ایک پیر کی پائپنگ اور اس کے اندر ہم نے لیس رکھ کے لگائی ہے اور اس کے اوپر بہت خوبصورت سے جو ہیں وہ اس کے جو ہم نے ٹسل لگا دی ہیں نیک کے اوپر تین اور باقی جو ہے وہ شرٹ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ گھوٹے والی لہس لگا دی ہے فور سائیڈ پلٹے کے ساتھ اور اس کو ترپائی کر دیا اندر والی سائیڈ پہ بیک نیک پہ جو ہے یہ ہم نے ڈوری ٹسل لگا دی ہے ٹھیک ہے ٹسل الگ سے لے لیا تھا ڈوری الگ سے لے لی تھی کیونکہ کئی دفعہ جو ہے وہ سیپرٹ ٹسلز جو ہے نا وہ کافی اچھے مارکیٹ میں آج کل آئے ہوئے ہیں بنے بنے ٹسلز کے پرنٹ اتنا اچھا نہیں ملتا ہے اور اس کی سلیوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سلیوز میں بھی یہ دیکھیں میں نے لائننگ جو ہے نا وہ فل لگائی ہے ٹھیک ہے فل لائننگ لگانے کا کیا ریزن ہے کہ یہ جو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے اس کے اوپر جو تلے کی تار والا جکارڈ ہے نا یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چوبے نئی سلیو پہ آپ کو پریشان نہ کرے اس وجہ سے فل سلیو میں نے جو ہے نا اس کی لگائی ہے لائننگ کی وقی یہ اس کی شلوار آپ کو میں اب شو کر رہی ہوں شلوار میں دیکھیں اس طرح سے ہم نے پانچے پہ ڈیزائننگ کی ہے تین سٹیپ جو ہے ہم نے لائنس کے لگا دیئے ہیں اور پھر یہ کندن کے پھول لگائے ہیں اور یہ میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سنٹر میں اس لیے نہیں لگائے کیونکہ یہ تھوڑا پلاسٹک ٹائپ ہوتا ہے نا تو جب یہ ٹرن کریں گے نا تو اس کی شیپ نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کو ہی سوفٹ فلاور لگا رہے ہیں کسی لائنس کا یا گھوٹے وغیرہ کا تو آپ اس کو سنٹر میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے فرنٹ پی چونٹ والی شلوار ہے اور اس طرح سے یہ دیکھنے جی اس کی فلوک ہے یہ نیکسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی کھارڈی کا ڈریس ہے ٹھیک ہے کھارڈی کا ایمبرائیڈ ڈریس ہے اور پلس جو ہے نا اس میں یہ سارا جو ہے وہ فائل ورک ہے ٹھیک ہے میررر آپ کو دیکھنے میں فیل ہو رہے ہیں لیکن یہ فائل ہے اس کی نیک ہم نے ایسے بنائی ہے راؤنڈ نیک ہے چھوٹے سے وی کٹ کے ساتھ ہے وی کٹ کو بہت چوڑا نہیں رکھا ہم نے آدھا انچ کا ہی بس جو ہے نا چوڑائی میں وی کٹ کیا تھا اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ سلٹ اوپن کی تھی اور پھر اس سلٹ کو ہم نے جو ہے وہ بٹن ٹیک پٹی سے بند کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے یہ میررر لگا دی ہیں ٹھیک ہے میررر لگا دی ہیں جو کہ اس کے ڈیزائن سے بھی ڈریس کے میچ کر رہے ہیں اور یہ بیک پہ دیکھیں پٹی لگائی تھی اور پٹی کے اوپر ہم نے لگائیں ٹھیک ہے کپڑے کے اوپر نہیں ڈریکٹ لگانے آپ جو ہے نا نیچے پٹی وغیرہ لگائیں یا بکرم لگائیں نا تو تب لگائیں میررر یا بٹنز جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں باقی جو اس کا دامن ہے وہ دیکھ لیں دامن جو ہے وہ اس کا پیچ تھا پیچ ہم نے بڑھا کے لگا دیا ہے اور اس کے بیک پہ جو ہے وہ پلین ہی اس کی بیک ہے اور اس کی بیک نیک پہ بھی جو ہے نا یہ اس طرح سے ہم نے ڈوری لگا دی ہے ٹھیک ہے رسل ڈوری جو ہے وہ اس کے بیک نیک پہ لگا دی ہے باقی جو ہے وہ اس کی بیک پلین ہی ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایمبرائیڈ جو ہے وہ اس کی آرہی ہے دامن کے اوپر اور اس کی سلیوز جو ہیں وہ فٹنگ والی سلیوز ہیں اس کی ٹھیک ہے بٹن کے ساتھ بنائی ہیں ٹیچ بٹن کے ساتھ اور سلیو کے آگے جو ہے وہ ہم نے دو طرح کے موٹی لے کے ٹھیک ہے یہ ہنگنگ بنا لیتی خود ہی لگا لی ہیں لیس نہیں ہے یہ اب لیس بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ میں نے جو ہے وہ ہنگنگ کے ساتھ لگائی ہے اس میں خود لگایا اس کو چھوٹے اور بڑے ویڈز کے ساتھ اچھا جو اس کا یہ ٹراؤزر دیکھ لیں جی اس کو آپ باکس ٹراؤزر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ 14 انچیز کا پائنچہ ہے ٹھیک ہے اور 14 ہی جو ہے اس کی تھائی سائز ہے اور اس کے بھی جو ہے نا باٹم پہ یہ ہم نے سارے بیٹس لگائے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے آپ کریز بنا لیں ٹھیک ہے لیندھ جتنی رکھنی ہے اتنی لیندھ رکھ کے آئرن سے اس کی کریز بنا لیں اور کریز کے اندر جو ہے نا آپ پھر یہ موٹی رکھ کے لگا لیں اور بعد میں جو ہے وہ پائنچہ فول کریں گے تو یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنا نیٹ لگ رہا ہے آپ کو کوئی دھاگا کچھ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے پہلے بیٹس لگا لیں اس کے بعد آپ پائنچہ فول کر کے اس کو ترپائی کر لیں ٹھیک ہے اس ڈریس کی بھی جو ہے میں آپ کو فل لک جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے ہینگر کر کے یہ دیکھیں یہ بہت کافی شارٹ لیندھ میں ٹھیک ہے کسٹرمہ نے بنوایا تھا تو یہ دیکھ لیں یہ ایک اور شرٹ جو ہے یہ اسی ایک ڈریس میں سے دو شرٹ بنی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی لیندھ کافی کم تھی تو یہ ہم نے دوسری شرٹ جو ہے وہ کیسے بنائی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہم نے جو یہ اس کا سنٹر پینل ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بچاتا میرے پاس ایمبرائیڈری والا تو اس کو میں نے پھر پینل والی شرٹ بنا دیا اس کی دونوں سائٹ پہ جو ہے نا یہ سیکوینس والی لیس لگا دی ہے ٹھیک ہے پینل کو میں نے چڑائی کو کم نہیں کیا جتنی میرے پاس ساری تھی اتنی کر لی ہے اور نیک لائن جو ہے وہ اس کا بالکل جو ہے وہ پہلی والی شرٹ کے جیسی بنا دی ہے اور اس کے دامن کے اوپر جو ہے وہ ہم نے وائٹ لیس لگا دیا کیونکہ اس کو جو ہے نا وائٹ شلوار کے ساتھ بنایا ٹھیک ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں میں نے وائٹ لیس وغیرہ لگا دی ہے اور اس کی بیک پہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا باڈی سٹائل بن گیا ٹھیک ہے اسی حصہ سے اس کا پیس بچا ہوا تھا تو اس کو اوپر کر کے جو ہے لگا دیا جس کی وائسے یہ تھوڑا باڈی کا لک دے رہا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی سلیوز ٹھیک ہے سلیوز جو ہے نا وہ اس کی لمبی نہیں بن رہی تھی ٹھیک ہے اتنا ہی پیس تھا ایمبرائیڈیڈ اس کے بعد آگے میں نے لے لیا ہے پلین پلین کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ اینکر کی سلائیاں لگا لینے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو دھاگہ ڈبل کر کے لگائی ہیں آپ چاہیں تو اینکر کی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے سلائیاں لگا لی ہیں اور آگے جو ہے وہ اس کے لیس رکھ کے لگا دیا تو اس کی لیند بھی پوری ہو گئی ہے تو ہاپ آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اللہ حالی